آپ سبی کا ریل ایکسپریس میں میں ہوں آپ کے ساتھ شانس کر اس وقت میں موجود ہوں دلی کے پرگتی میدان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں ورلڈ بک فیر ملا لگا ہوا ہے یہ ملا دنیا بھر میں فیمس ہے دیش بھر سے لوگ یہاں پر ترہ ترہ کی پشتکیں خریدنے کے لیے آتے ہیں آج ہم اندر جا کر جانیں گے کہ لوگ کس طرح کی پشتکیں پرنا پسند کرتے ہیں کس ایج کے لوگ یہاں جاہاں ترہ پشتکیں خریدنے آتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آج کس ڈیجٹل دور میں لوگ کتابوں سے دور ہو رہے تو کیا یہ سچائی ہے کہ لوگ آج اس بھاگم دور اور ڈیجٹل بھری دور میں اس آدھونک دور میں کتابوں سے دور ہو رہے ہیں آج ہم یہی جاننے کے لیے دلی کے پرگتی میدان یعنی ورلڈ بک فیر ملا میں پہنچا ہوں تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور اندر کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں کہ کیسا بک فیر میلا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے کس کس طرح کے پرکاسن یہاں پہ موجود ہے اور میں لوگ اس ہال کے اندر انٹر کر رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو اندر ہال ہے وہاں پہ کس کس طرح کے بکے لگی ہے اور کس کس طرح کے انسٹال ہے اب میں جیسے ہی اندر کی طرف انٹر کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک منج سجا ہوا ہے اور یہاں پہ جو کچھ پستک کے لکھک ہے پرکاسک ہے یہاں پہ موجود ہے اور اپنے کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لکھک ہے جو اپنی ویچار رکھ رہے ہیں تو آئیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کس کس طرح کے بکے ہیں اور کون کون سے پرکاسن یہاں پہ موجود ہے تو یہ دیکھیں آپ جیسے ہی میں اندر انٹر کر رہا ہوں تو مجھے شامنے سامائیک پرکاسن دکھ رہا ہے یہ اسٹال نمبر انٹھان میں سے ہنڈر تک یہ پرکاسن ہے تو یہ دیکھیں اب سام ہو چکا ہے کچھ کچھ جو اسٹال ہے وہ دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں تو میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو جاتا تر میکسموم اسٹال ہے وہ دکھانے کی تو میں اندر کی طرف انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں جب اندر کی طرف اور ہم بڑھ رہے تھے یہاں پہ ہم کو پڑھتی ہو گیتہ درپن کا جو اسٹال ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور اس سائٹ بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ انوگیا بک ساہت سریلیٹر جو بکے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے تو آپ اسی طرح جب اندر کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو لائن سے اسٹال آپ کو دکھائی دیں گے تو میں اندر کی طرف بڑھ رہا ہوں اور آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے جو بہت بڑھے популяр ہے جو یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ جو اسٹالی گز نے کے سائٹ بھی گا qれた اندر کی طرف جلبت کے کتاب ہیں دینی کتاب ہیں پہ اسے سائٹ آپ کو دکھائیں گے اگر آپ اردو شاہد یا اردو شاہد کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بک اسٹال پر آپ آ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یونانی کتابیں موجود ہیں سر آپ کے پاس کتابیں ہیں یہاں کتابیں ہیں یہاں کتابیں ہیں یہاں سارے کتابیں ہیں ہندی اردو میں ہیں انگلیش میں بھی ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کے جو بکے ہیں وہ کون سے زیادہ سیل ہوتی ہے کس طرح کے دوائی برانے کے لئے نہیں جیسے کچھ ایسے جو بیماری ہوتے ہیں جن کے لئے سپیسل جیسے کہ یہ طب نبی ہے الگ الگ ہیں مرکبات ہے عدویات ہیں طب قانون ہیں کنزل مرکبات ہیں اور ہیں اور یہ ہے ہمارے اچھا یہ ہندی میں بھی اپلند ہے ہندی میں بھی اپلند ہے ہندی میں بھی اپلند ہے یہ آج ہی جائیں بیاد قبیر ہیں پنچ پلورہ اس میں ہندی میں بھی ہے سنت نبی بھی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ دو سال بعد یہ میرا لگا ہے کوویڈ کے بعد تو کیسا اثر ہے تھوڑا کم بڑھے سکول پولیج کے بچے جارہا کم آ رہا ہے سر لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے ایسا مانتے ہیں کتابوں سے نیٹ ویٹ کی وجہ سے جو ہے نا آپ سب نیٹ پر مل جاتے ہیں تب چیزے یہ ریزن بھی ہے اس کا اثر لیکن دیکھتا ہے ہاں بھوک کی تھوڑا کریس کم ہو گئے ہیں چلیے تو ابھی میں کیے سٹال پہ تھا انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو تبی جو یونانی تبی کے کتاب ریلیٹڈ ہے ان کے سٹال پہ لگی ہے اور آپ اور بھی یہاں پہ دیکھیں ان کے جس پیچھے اردو کی کئی سارے جو بک کے سٹال ہے وہ لگے ہوئے تو اس رو میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جارہا تر آپ کو جو اردو کی کتابیں ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے لوگ انہوں نے کہا کہ کوویڈ کے بعد جب یہ کھلا ہے تو اس کا کچھ اثر دکھ رہا ہے پہلے کے مقابلے میں لوگ یہاں کم آ رہے ہیں کوویڈ سے پہلے یہاں پہ اچھے خاصے لوگ آیا کرتے تھے لیکن ہم دھیرے دھیرے کم آ رہے ہیں تو یہاں میں آپ کو دکھاؤں گے دیکھیں جو ہمارا 131 سے 132 پڑتی ہوگی تا درپن جو UPSC میں کام آتا ہے UPSC سر آپ کے یہاں جاتا ہے جو کتابیں ہیں وہ پڑتی ہوگی جو پہ چھانتی ہیں ان کے لیے ہی ہیں ان کے لیے ہمارے کرنٹ ہے پھر ہمارا UPSC exam کے لیے جتنے بھی ہیں SSC government job جو بھی نکلتے ہیں SSC CGL جو بھی نکلتے ہیں اور UPSC کا main ہمارا UPSC کا ہے سب سے زیادہ اور اپکار میں بھی آتا ہے ہمارا اپکار ساری بک سے جتنے بھی گورنمنٹ job کے ساری بک سے اپکار پبلکیشن کر کے سر دو سال بعد یہ ملا لگا ہے پینڈیمک کے بعد کیا اثر دکھ رہا ہے کچھ سر ابھی بڑیا ہے سر کوئی اثر نہیں بڑیا کافی ٹائم کے بعد ملا ہے تو سٹوڈنٹ کافی اتصا کے ساتھ آ رہے ہیں جو بھی بچے آتے ہیں تو بڑیا دھنگ سے ہماری بکس کو دیکھتے ہیں اپنی بکس اپنے جو جس کورس کے لیے چاہتا ہے اس کورس کے لیے بکس کو دیکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کے بعد سر لوگ کا یہ ماننا ہے کہ دیجٹل دور میں لوگوں کا روزان کتابوں سے کم ہوتا جا رہا ہے آپ ایسا مانتے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ان بچوں کا ہے جو بچے ڈیجیٹل کے بچے کئی بچے ایسے ہیں کہ کئی پرانی پرانی بکسیں لے کے جاتے ہیں ہر ایک بچے کا اپنے اپنا انٹرسٹ ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ روزان کم ہوا یہ کرونا ناکال میں اس ٹائم سے تھوڑا بہت ہوا ہے ایسا لیکن نہیں ہے جیسے صاحب سے بچے کھرید رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں بکس کے بارے میں میرے کو لگ نہیں رہا کہ دوبارہ سے یہ ہی ہوگا بکس کھریدنے کا تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ بک فیر میلے میں کس کس طرح کے یہاں پہ کتابیں ہیں اور کس طرح کے یہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں ہم نے لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کری لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پینڈیمک کے بعد دو سال بعد یہ کھلا ہے لوگ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ کا جو آکرست ہے وہ روزان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ آج کے ڈیجٹل دور میں لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ نہیں لوگ ابھی بھی کتابوں سے جورے ہوئے اور کتاب خریدنے کے لیے کافی سنگیہ میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں تو آپ بھی کیا سوچتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائی کمنٹ بوکس میں جرور رکھئے